اوزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فرینڈز امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو آج آپ کی خدمت میں ایک اور رپیرنگ لیٹر ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں تو جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا ایز ایس کہ کس فون کی ہم نے رپیرنگ کرنی ہے تو وہ سیمسنگ گلیک سی اے فیفٹی ون ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ایل سی ڈی ہے وہ بالکل ڈیمیج ہے اور ورک تو کر رہی ہے مگر ڈیمیج ہے ٹیچ میں کئی دفعہ سکپ کرتی ہے تو ہم نے اس کی ایل سی ڈی کو رپلیس کرنا ہے سارا پروسیجر دکھانے والوں کہ اس کو کیسے رپلیس کی جاتا ہے اور ایل سی ڈی کی دو کیٹگریز بھی بتاؤں گا جیسا کہ میں اپنے اپنی جو پریویس ویڈیو وہ اس میں بتا چکا ہوں مگر میں پھر رپیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو نئے آنے والے جتنے بھی سسکائبر ہیں اور جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں کہ ایل سی ڈی میں دو کیٹگریز آتی ہیں تو وہ ان کے لیے بھی ایزی ہو ٹھیک ہے تو آپ پورا پروسیجر میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو زور دیکھیں انٹ تک دیکھیں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اور کمنٹ زور دیں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کر سکوں ٹھیک ہے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو زور دمائیے گا تاکہ آپ کو میری جو ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جی ہمارے پاس اے فیفٹی وان ہے اس کی ہم نے ایل سی ڈی کو ریپلیس کرنا ہے اے فیفٹی وان کی ایل سی ڈی ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اس پہ لکھا وہ ایل سی ڈی دسپلی ٹھیک ہے مہدول with frame fingerprint sensor اے فٹی وان ٹھیک ہے تو اس میں اے فٹی وان کی جو اور اور دوسرے بھی جن کے اندر جو fingerprint sensor ہے وہ screen کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ screen کے اندر اگر fingerprint sensor ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہیں وہ دو قسم کی category's کی آلسلیز آتی ہیں market میں دونوں ہی frame میں بھی بھی ہوتی ہیں اور وضع فریم بھی ہوتی ہیں مگر دونوں میں یہ پرابلم ہوتی ہیں کہ کئیوں جو کچھ میں جو یعنی کہ جو کچھ héلٹریز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے mention کیا ہوتا ہے کہ اس میں fingerprint سینسا نہیں چلے گا تو وہ ذہا تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ اس کی جو price ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے اور جو fingerprint سینسر والی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی expensive ہوتی ہے تو کیونکہ آپ نے fingerprint سینسر use کرنا ہے تو وہ fingerprint سینسر والی ذرا تھوڑی ایکسپینسی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی اس کو احسوس یاد لکھئے گا اے فورٹی پان سے لے کے جتنے بھی اندر فنگر پرنٹ سینسر ہے تو وہ ایکسپینسیب ہوتی ہیں اور اس میں دو کیٹیکریز ہوتی ہیں ایک ویڈاوٹ سینسر ہوتا ہے اور ایک ویڈاوٹ سینسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کون سی لینا چاہتے ہیں اگر آپ ٹچ آئی ڈی یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویڈاوڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جی چلیں جی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن رحیم اچھا ہے سب سے پہلے جی ہم اس کا کور کو رموف کریں گے اس کو میں ہیٹ پلیٹ پر رکھنوں اس کے بعد میں آپ کو کور اس کا رموف کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو دا ہیٹ پلیٹ پر ویڈن ٹوئنٹی تو ٹھٹی سیکنڈ رکھوں گا اس کے بعد اس کو ہم جو ہے نا رموف کریں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے رموف کیا جاتا ہے اچھا اب اس کو میں نے ہیٹ پلیٹ پر گرم کر لیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے اب اس کو ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ٹول لینا ہے زیادہ ڈیپ نہیں جانا سائیڈوں پر کورنرز پر آپ نے لے کے جانا ہے کیونکہ اس کے اندر جو فونز ہیں ان کے اندر ان ایف سی چپ ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور کچھ انٹینہ کی جو وائرنگ ہے وہ ہوئی ہوتی ہے جو ڈیمیج ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو زیادہ ڈیپ نہ لے کے جائیں بس تھوڑا سا سائیڈوں سے اس کو ایسا سے کریں پوش کریں گے کیونکہ میں نے ٹھئیٹی سیکنڈ اس کو کیا تو یہ بڑی ایزی سے رموو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ ڈیپ نہ لے کے جا رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ باہر آگئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بیک اس کا رموو کر لیا بیک کو ہم کریں گے سائیڈ پہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی میں ایزا سائیڈ پہ کرنا پھر ہم اس کو لائیں گے جب اس کو ہم ریپلیس کرنے کا ٹائم آئے گا اچھا اب ہم نے یہ سارے سکرو پہ رکھول لینے تو یہ سکرو میں رکھول لوں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھا یہ میں نے سکرو پہ رکھول لیا اب ہم اس کو کیا کریں کہ اس کا فریم جو ہے کچھ سیمسنگ کے فونز کا جو فریم ہوتا ہے اور جو اپ سائیڈ والا جو مزر بورڈ والا اور جو نیچے چارجنگ پورڈ والا سے سیپریڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم اتارنا بڑا ایزی ہوتا ہے مگر اس میں یہ ہے کہ اس کا فل فریم ہم نے اتارنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی تنی آکنین پول لینا ہے اور اس کو نیچے پھیننا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کو ہم فریم کو علاق کر لیں گے یہ فریم اس کا علاق ہو گیا تھوڑا سا اس کو ہم ایسے کریں گے اور یہاں سے بھی یہ اتارا ہے ٹھیک ہے جی یہ فریم الگ ہو گیا کیونکہ اس کا جو جو ٹچ آئیڈی ہے وہ اس کے یہاں پہ لگا ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے نا اس کا فریم آہ اس کے فریم کے بیک سیٹ پہ اس کا ٹچ آئیڈی نہیں ہی ہے اس کا لسٹی کے اندر ہے تو اس کو اتارنے سیکھ ہے سائٹ پہ رکھ لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی مدھر بورڈ اس کو نکالنا ہے تو اس میں بھی ہم اس سکروو گھرہ کو کھول لیں گے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو آہ مدھر بورڈ کا سکروو یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کا سکروو ہے اس کو ہم کھول لیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آہ جو ٹچ آئیڈی سینسر ہے اس کا ہم نے سکروو کھول لینا ہے اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ جو چارجنگ پورٹ ہے اس کا بھی سکروو کھول لیتے ہیں ایک اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ اگر اس میں اور کوئی ایکسٹرا سکروو ہے اس کو ہم کھولنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی سکروو نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیپریٹ کر لینا ہے اس کو بے شک نہ آپ اتاریں یہ جو الٹیڈی کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو تو آگئے ٹھیک ہے کیبل کو آپ نے یہاں سے ایسے کر لینا ہے بیٹری کو ڈکسنک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر لیا اور اب ہم جو چارجنگ پورٹ ہے اس کو نکالیں گے کیونکہ چارجنگ پورٹ کو ہیٹ اپ کرنا پڑے گا میرا جہاں تک خیال ہے جی اس چارجنگ پورٹ کے نیچے گلو ہے اس کو میں ہیٹ اپ کرنا اور اس کے بعد بیٹری کو سیپریٹ کرنا اور وہ بھی آپ کو پرسیجن دکھا دوں گا ہیٹ اپ کرنے کے بعد بہت ہی اپنے اپنے ٹول سے اس کو نکالنا ہوتا ہے وہ کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھا یہ ہم نے مذر بورڈ نکال لیا اور اس کو ہیٹ کر کے اس کو میں نے اپنے ٹول کے ساتھ تھوڑا پوش کیا یہ نکلائی ٹھیک ہے اس مذر بورڈ کو اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بڑھے ہاتھ سے سائٹ پہ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو وائیبریٹر ہے اس کو بھی نکال لیا یہ بھی اس کو بھی سائٹ پہ کرنے اس کے بعد ہم نے جو نکالا ہے وہ اس کا یہ سپیکر ہے یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے سائٹ پہ کر لینا ہے اب یہ بیٹری کی باری ہے بیٹری کو بھی ہم نے ہیٹ اپ کیا اور تھوڑا سا آپ نے اس کو تھوڑا ڈیپ لے گے جانا ہے اپنن ٹول کو اور تھوڑا یہ پش کریں گے یہ باہر آگے گی یہ بیٹری بھی باہر آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے ریپلیس کر دینا ہے نئی LCD کے ساتھ اس کو تو اس پرانی کو میں ڈسکارڈ کرنا لگوں اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیں گے بیٹری کو تھوڑا سا ہم پریس کریں گے تاکہ بیٹری بالکل لیول پہ آجا ہے اس کو ہلک ہلک سا پریس کرنے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم لے لیتے جی نئی LCD یہ ہماری پا نئی LCD ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیکر رموف کر لینے اچھا اب اس کے بعد آپ نے ڈریکٹ مذہر بورٹ کو بٹھا لینا اچھا سوری سب سے پہلے ہم اس میں جو مذہر بورٹ سے پہلے ہم نے وائبریٹر بٹھانا ہے وہ مجھے یاد نہیں رہا مانکہ شاید ہم نے بٹھا لیا تو اس کو ہم ایسے بٹھائیں گے تھوڑا سا یہ ہم نے بٹھا لیا ٹھیک ہے اور یہ سپیکر کو بٹھا لیں گے اچھا یہ سپیکر کا ہمیں اس کا ایک یہاں پہ ایک اس کا بریکٹ ہے وہ اتانے پڑے گی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اسے وہ یہ بریکٹ ہے یہ بریکٹ اتار دیں گے ٹھیک ہے یہ میں بریکٹ اتار اس کو بھی آپ نے اس کو بھی ہمیں ہیٹ اپ کرنا ہی پڑے گا یہ اترا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کا بریکٹ ہے اس کو بھتار دی ہم نے اس بریکٹ کے اندر یہ لگے گی اچھا اس بریکٹ کو ہم نے اسی جگہ پہ پلیس کرنا ہے جہاں پہ جہاں سے ہم نے پلانی سوٹا رہا ہے یہ ہم نے پلیس کر دیا اس کے بعد ہم یہ سپیکر لگا دیں گے یہ سپیکر بٹھا دیا ہم نے اب ہم اگر بڑھ بٹھائیں گے اچھا اتیاط یہ کرنا ہے کہ جب لگانے لگیں تو آپ اس کو اس کے لیے بابر ریپ زور رکھنے تاکہ آپ کی جب آپ اس کے سکروو گرہ لگانے لگیں تو وہ پریشر جب ڈالے تو وہ کچھ ہی ڈیمیج نہ ہو یہ اس کا سینسر بھی بٹھا لیتے ہیں ہم ساتھ ہی دیکھا اچھا یہ میں نے مدربور بٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈریکٹ اس کے ساتھ اس کی جو بیٹری اس کو بٹھا لیں گے ٹھیک ہے بیٹری کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تاکہ بیٹری کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے ٹھیک ہے اچھا اس چیز کا تیاز رکھنا ہے کہ بیٹری کو بعد میں ڈسمنٹ آہ کنیک کرنا ہے جب آپ lc ڈیو گرہ آہ جب کنیک کریں آپ نے یہ بعد میں گانی ہے اس کو ہلک ہلکا سا دبا لیں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بیٹری کو ڈالینا یہ بیٹری کو کنیک کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اب ہم نے اس کی بیک سائٹ پہ جو کور ہے اس کو بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے کور بٹھا کے اس کے بعد سکرور لگا دینے اچھا یہ ہم نے سکرور لگا دیئے پیچھے کور بٹھا دیا اب ہم اس کو ٹرن آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ ٹرن آن ہو گیا ٹھیک ہے آہ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل نیو ریول کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو ان تک دیکھیں میرا واحد چینل ہے جس میں آپ کو رپیزنگ لیٹیڈ ان بوکسنگ لیٹیڈ اور نیو سٹاک جتنا بھی مارکٹ میں آتا ہے یوکے میں میں سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پلیز پلیز لائک زور کریں شیئر کریں ویڈیو کو ان تک دیکھیں کومنٹ زور دیں میں آپ کو ہر کومنٹس کا جواب دوں گا اور مجھے آپ کی سپورٹ کے ضرورت ہے تو مجھے دیں اجازت اور ملتے ہیں آپ کو ایک اچھی نیکس ویڈیو میں اور انفرمیشن ویڈیو میں تو میں بھی آپ کو اپنی دعا مجاز رکھتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا مجاز رکھے گا اللہ حافظ